پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مہارت میں فیصلے کر دی ہیں بس نتیجہ یہ کہ آپ اللہ پر ایمان توقع کر کے اس کو لگائیں اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی جب چھوڑی اللہ کی مرضی کے بغیر کاٹی نہیں ہے پانی اللہ کی مرضی کے بغیر ڈوبوتا نہیں ہے آگ اللہ کی مرضی کے بغیر جلاتی نہیں ہے تو اس ویکسین کا کیا مجال ہے کہ آپ کو ہلاک کر دیں آپ کو مار دیں نہیں نہیں کسی کی طاقت نہیں ساری طاقت کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں یہ تو ٹی ٹی کی جنڈی ہے جو دنیا میں ہلتی نظر آتی ہے فیصلے آسمانوں سے اترتے ہیں اس سے لگوانی ہے پورے توقع اعتماد کے ساتھ لگوانی ہے اور خدا کے نتیجہ چھوڑ دیں دعا کر کے جائیں صدقہ دے کر جائیں یا اللہ اب یہ چیز اس کی کیا طاقت ہے کہ ہمیں ہلاک کر دے اور کوئی مومن کا ایمان ہے وقت سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی کوئی ہلاک نہیں ہوگا اپنے وقت پہ موت آتی لہٰذا یہ ایسی باتیں کرنے والے میں ان کو کہا کرتا ہوں کبھی کہ تمہاری ایمان اور توقع میں کمزوری ہے اپنے ایمان اور توقع پر غور کرو یا تو تمہارے پر آپشن ہو کہ نہیں لگاتے یہ نہیں لگاتے ٹھیک ہوا اجاز کا سفر آپ کا بند حاج کا سفر آپ کا بند عمرے کا سفر آپ کا بند جب چوائس نہیں ہیں تو پھر سینہ سوپر کس بات پہ ہوتے ہو ہمیں ہمارے پاس تو اللہ کا اللہ کی ذات ہے خدا ہمارے پاس ہے جب خدا ہمارے پاس ہے اس کا دامن تھام کر رکھو یا اللہ تیرہ دامن تھام لیا ہے اس کی کیا مجال جب تیرے حکم سے تیرے حکم سے آگ جلا نہیں سکی ابراہیم خلیل اللہ کو پانی ڈبو نہیں سکا موسیٰ قلیب اللہ کو اور یہی چھوڑی زیبا نہیں کر سکی اسماعیل زبی اللہ کو تو یا اللہ اس ویکسین کی کیا طاقت ہے کہ ہمیں ہلاک کرے یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں تیرے سپر کر دیں اگر خدا نہ خواستہ ہلاکت کا فیصلہ ہو بھی گیا تو یا اللہ یہ شہادت کی موت لے کے تیرے پاس آ جائیں گے مومن موت سے ڈرتا ہے مومن موت سے نہیں ڈرتا موت مومن سے ڈرتی ہے موت مومن سے ڈرتی ہے حضرت خالیب ورید رضی اللہ تعالی کو دیکھو ساری زندگی موت کے پیچھے بھاگتے رہے کہ کاش مجھے بیدار جہاد میں خدا کا نامونچا کرتے موت آ جائے بہت ان سے بھاگتی رہی وہ موت کو نہیں پا سکے موت کے پیچھے لگے رہے آئی اس میدان میں آئی اس میدان میں آئی اس میدان میں آئی اس میدان میں آئی ہر میدان میں خالیب ورید کھڑا ہے اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زخمی نہیں جہاں تیر نہیں کہاں تلوار نہیں کہاں نیزے نہیں ہیں زخمی جسم ہو چکے ہیں موت کے پیچھے بھاگتے ہیں موت آگے آگے بھاگتی ہے کسی میدان کے خالیب ورید کے پاس موت نہیں آسکی مومن کی یہ شاہ موت کی پیچھے باگتا ہے موت ڈر کے باگتا ہے یہ میرے پیچھے باگ رہا ہے یہ ہے مومن کی شاہ تو مومن بنو یہ کیا بلکل لوچ پوچ کی یہ دنیا کی بغربی دنیا کی یہ دوائی مار دیتی ہے دوائی زندہ رکھتی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ سندت ہے علاج کرنا علاج کرنا واجب دوا لینا سندت ہم سندت کو پورا کر رہے ہیں باقی ہم نے سارے فیض خدا کے سبورت کر دی اگر موت مار سکتی ہوتی تو خالب میں ولید کو مارتی اور وہ بستر کے اوپر ان کی موت آ رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں کہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ میں کسی میدان میں موت کو پالوں موت میرے قریب نہیں آئی ایمین ہے کہ زہر بھی پی لیا ان کا ایک زہریلا زہر بھی مرومی لشکروں کا پی لیا کہ یہی مار دے وہ زہر بھی کچھ نہیں کر سکا بستر تو کہنے کا مقصد یہ مومن تو مومن اللہ کی تلوار ہوتا ہے تو موت سے ڈرنا یہ بے وقف یہ ہے اگر خدا نہ خاص تھا لوگ کہتے ہیں یہ دو سال کے بعد مر جائے گا کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا تو میں نے کہا شکر کرو دو سال کی گرانٹی تو دے دی بھئی دو سال کی گرانٹی تو مل گئی دو سال تو مزے اڑاؤ اللہ کی بند ہو کسی کے کہنے سے کیا نہیں بس اللہ تو اس لئے یہ فیکسین کے حوالے سے پوری دنیا اس سے مجھے سن رہی ہے اور بہت انتشار ہر طرف پھیلاوا ہے بس میں تو یہ کہتا لگوانی ہیں تو ایمان توقل کے ساتھ آگے بڑھ کے جا کے لگوائیں اگر چوائس ہے بچنی کی تو تمہاری مرضی لے کے بچنے کا چوائس نہیں ہے آہستہ آہستہ آج بغرب دنیا آہستہ آہستہ قیود بڑھاتی چلی جائیں گی آپ گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر جگڑا کی اس بات کا ایمان توقل یہ دواؤں کی کوئی طاقت نہیں یہ تو ٹیٹی کی جھنڈی ہے جو ہلتی ہے پیچھے اللہ کی آثارٹی کام کرتی ہے اللہ کی آثارٹی اگر کام نہیں کر رہی تو دواؤں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطح العامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ بالعالمین